اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک ویس اوفیشل کے پیارے دوستو آج میں اپنے بہن بھائیوں کو رزق کے حوالے سے ایک ایسا بہترین مجرب عزمودہ عمل بتانے جا رہا ہوں خاص طور پر یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وظیفوں سے یا کسی عمال سے کچھ نہیں ملتا یعنی نا وظیفوں سے ان کی زندگیوں میں کوئی سکون برپا ہوتا ہے اور نا وظیفوں سے ان کی رزق میں فراوانی ہوتی ہے تو ایسے بہن بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ خدا رہا آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آج یہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ محرم الحرام کے مہینے میں کر لیں اس کے علاوہ ہمارے وہ بہن بھائی جو رزق اور دولت کی وجہ سے کسی نہ کسی پریشانی کسی مسئبت میں گریفتار ہیں یا اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں کے گھر کے آخراجات پورے نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے گھر میں ہمیشہ لڑائی جگڑا اور ناچاکی رہتی ہے تو ایسے میرے بہن بھائی بھی آج کا یہ خاص وظیفہ ضرور کر لیں کیونکہ پہلے تو یہ اسلامیک سال کا بابرکت مہینہ ہے دوسرا یہ وظیفہ رزق اور دولت کو بڑھانے کے لیے بڑا مفید ہے اور تیسرا اس وظیفے کی خصوصیات یہ ہے کہ علیاء اکرام نے اس وظیفہ کو محرم الحرام میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے پیارے ناظرین سب سے پہلے آئیے اور مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے اس بابرکت مہینے کے صدقے تمام گناہ ماف کر دیں جہاں ہم سے کتاہیاں ہوئیں جہاں ہم نے لوگوں کا دل دکھایا یا ہمارے ہاتھ سے کسی کا نقصان ہوا تو سب سے پہلے آپ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس پاک ببرکت مہینے کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور قبیرہ گناہ ماف کر دیں پیارے ناظرین اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبتیں پریشانیاں تنگ دستیاں آتی ہیں یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے ایک اور موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں کبھی کمی واقع نہ کریں یعنی وہ ہمیشہ خوشخال رہنا چاہتا ہو تو ایسا شخص استغفراللہ کو لازم پکڑ لے یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی اسے وقت ملے وضوح ہو یا نا وضوح ہو وہ استغفراللہ کی تسبیح کرتا رہے استغفراللہ پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں اس سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور ساتھ میں اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ بھی پیدا کرے گا لہٰذا اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بڑا ہی چھوٹا مختصر سا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ وظیفہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اپنے لئے خود کر سکتا ہے کیونکہ آج کا وظیفہ بہت ہی آسان ہے اس کے ساتھ آپ کو اللہ رب العزت کی ناموں کے ایک تسبیح کا خاص وظیفہ بھی بتائیں گے جسے آپ نے دس محرم سے پہلے پہلے اس تسبیح کو آپ نے مکمل کرنا ہے انشاءاللہ دس محرم سے پہلے پہلے اگر آپ تسبیح مکمل کریں گے تو یقین جانے کہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ارشددار محلے دار دوست دے کر پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر اتنا خصوصی رحم و کرم کیسے کیا ہے کیونکہ یہ تسبیح بزرگان دین کی بتائی ہوئی خاص تسبیح ہے پیارے ناظرین بس ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے عزمودہ اور بہترین وظائف لے کر حاضر ہوں جس کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں فراوانی پیدا کرے آپ کی مشکلات آپ کی الجنوں آپ کی پریشانیوں کو آپ سے دور کر دے یقین جانے کہ جب کوئی بہنیں یا ہمارے بھائی ہمیں کمنٹ باکس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس وظیفہ سے ہماری یہ پریشانی دور ہوئی تو ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے تو آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے مدبانہ درخواست ہے کہ جن بہن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی ویس اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے فیوچر میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتا رہے پیارے ناظرین سب سے پہلے آپ کو مختصر سا وظیفہ بتاتے ہیں جیسے آج پانچ محرم الحرام ہے آپ نے آج سے اس وظیفہ کو شروع کرنا ہے اور محرم الحرام میں جتنے دن بھی بکایا ہے آپ نے پورے محرم الحرام کے مہینے میں جو آپ کو یہ عمل بتایا جائے گا آپ نے اپنی زندگی کے بس پانچ منٹ روزانہ نکال کر اس عمل کو آپ نے مکمل کر لینا ہے خاص طور پر یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لئے میں نے لیا ہے جو یہ شک کرتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا پیارے ناظرین ساری باتیں ایک طرف لیکن یہ بات ایک طرف کہ جب تک آپ وظیفے میں دلچسپی نہیں لیں گے جب تک آپ اس کے اوپر پورا کامل ایمان و یقین نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کے یا قرآن پاک کی سورہ مبارکہ یا آیات مبارکہ کے وظیفے ہوتے ہیں لہذا اگر آپ ان سورہ مبارکہ آیات مبارکہ پر یقین نہیں رکھتے تو پھر تو آپ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں بے حیثیت مسلمان ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں رزق اور دولت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے سوا ہمیں اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی آج کا وظیفہ اللہ حرب العزت کے چار صفاتی ناموں پر مشتمل ہے یا غنیو یا واسیو یا رزاکو یا کریمو پیارے ناظرین محرم الحرام میں جتنے دن بکایا ہیں ان دنوں میں اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا واسیو یا رزاکو یا کریمو کا ورد کرنا شروع ہو جائیں تو یقین جانے کہ اللہ حرب العزت آپ کو غیب سے اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ خود آپ کو یقین نہیں آئے گا کیونکہ ان ناموں کی بڑی طاقت اور بڑی فضیلت ہے یہ نام بندے کو فرش سے اٹھا کے عرش پر بٹھا دیتے ہیں لیکن ان ناموں پر آپ کو کامل ایمان و یقین ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں پیار ناظرین دوسرا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو کہ آپ نے دس محرم سے پہلے پہلے دو تسبیقہ ایک عمل کرنا ہے اس وضیفہ کو آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے دس محرم سے پہلے پہلے آپ نے ہر اثر کی نماز کے بعد دو تسبیقہ اس عمل کو کرنا ہے یہ عمل بھی رزق میں اضافہ کے حوالے سے بہت زیادہ مفید جانا جاتا ہے یہ عمل پرسنلی خود مجھے بہت زیادہ پسند ہے لہذا تبیہ میں آپ کی حدمت میں یہ عمل پیش کرنا چاہتا ہوں پیارے ناظرین آپ نے اثر کی نماز کے بعد یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو ان کی آپ نے دو تسبیق پڑھنی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یعنی دو تسبیق سے مراد دو سو مرتبہ آپ نے ان کی تعداد کو پڑھنا ہے اور یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو ان کو پڑھ کر آپ نے ایک کاؤنٹ کرنا ہے اسی طرح یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو ان کو پڑھ کر آپ نے دو مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے دو سو کی تعداد مکمل کرنی ہے اس کے بعد آپ نے رزق کے لئے آپ دعا مانگیں یہ دو عمل آپ محرم الحرام میں کر لیں یہ آپ کو جو بھی نام بتائے گئے ہیں یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص ان ناموں کو خوش و خضو طریقے سے یاد کرے گا تو ایسے شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے لہٰذا ان دو وظائف کو آپ معمولی نہ سمجھیں سچے دل کے ساتھ کریں ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اسی کے ساتھ اپنے تمام بہن بھئیوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ